ایک اور اہم خبر ہے آرمی چیف کی زیرے صدارت 83 بھی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس بھی کانفرنس میں کور کمانڈرز پرنسپل سٹاف آفیسرز تمام فارمیشن کمانڈرز کی شرکت فورم کے شہدہ کے عصال سواب کے لیے فاتح خانی کی گئی فورم میں فورم کا ملکی سلامتی و خود مخصاری کے لیے شہدہ مسلح فاتھ کو خیراد عقیدت پیش کیا گیا آرمی چیف کی زیرے صدارت 83 بھی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس بھی ہے کانفرنس میں گور کمانڈرز پرنسپل سٹاف آفیسرز تمام فارمیشن کمانڈرز کی جانب سے شرکت کی گئی فورم میں شہدہ کے عصال سواب کے لیے فاتح خانی کی گئی فورم کا ملکی سلامتی و خود مخصاری کے لیے شہدہ مسلح فاتھ کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا اہم خبر ہے سوالت سے بات کرتے ہیں سمیرہ خان نے ہمیں جوائن کیا ہے جی سمیرہ بتائیے تو کوشش کریں گے سمیرہ سے ایک با پھر آپ تبحال کرسکے ہیں آرمی چیف کی زیرے صدارت 83 بھی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا حوال آپ تک پہنچا رہے ہیں کانفرنس میں کور کمانڈرز پرنسپل سٹاف آفیسرز سمام فارمیشن کمانڈرز کی جانب سے شرکت کی گئی جی سمیرہ بتائیے جی بہت بہت اہم اعلامیہ ہے 83 بھی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا کانفرنس میں کور کمانڈرز کے علاوہ پرنسپل سٹاف آفیسرز پاک فارج کی تمام فارمیشن کمانڈرز کی بھی شرکت ایک بہت بڑا فورم ہے یہ سب سے پہلے شہدہ کے عصار سواب کے لئے فاضح حقوانی کی گئی پھر فورم کا ملک کی حفاظت سلامتی اور خود مختاری کے لئے مسلحہ افواج کے افسران جوانوں کانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں سمیت شہدہ کے عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت فورم کو جیو سٹریجک حالات فامی سلامتی کے لئے اُبھرتے ہوئے چیلنجز اور ملٹائے ڈومین خطرات سے نمٹنے کے لئے پاک فارج کی حکمت عملی کے بارے میں آگاہ کیا گیا سب سے اہم بات بتا دے چلیں کہ شرکہ کو پاک فارج کیوں جدید بنانے سیل فورمیشن کے لئے لوجسٹک سپورٹ کو بہتر بنانے کے لئے نئی ٹیکنیکل جتنی بھی انونشن سے ان کے بارے میں بریٹنگ دی گئی ہے مگر افغانستان کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر بہت واضح بیان فورم نے ایشو کیا ہے اور انہوں نے افغانستان کی سرحد پار سے مسلسل خلاورتیوں اور افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے دہشتگردی کی منصوبہ بندی پر تخت تحافظات کا اظہار کیا فورم کا کہنا تھا کہ پاکستان کے دشمن پاکستان کے اندر سیکیورٹی فورسز اور ماسون شہریوں کو نشانہ بنانے کے لئے افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں فورم نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں نئے زمشدہ ازلہ کے عوام کی بیشبہہ قربانیوں کا اعتراض کیا دہشتگردی کو فیصلہ کن شکرت دینے کے لئے نئے زمشدہ ازلہ کی ترقی کی اہمیت پر زور دیا بلوچستان میں سماجی اقتصادی ترقی کی ضرورت بھی زور دیا تاکہ بیرونی طور پر پروپیگنڈا کرنے والوں کا مقابلہ کیا جائے پروپیگنڈا پر ایک اور اہم جو سٹیٹمنٹ فورم سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پروپیگنڈا کرنے والوں کی پشت پناہی غیر ملکی سپانسرڈ پروکسیز کے ذریعے کی جاتی ہے تاکہ بلوچستان کے نوجوانوں کو عمد اور ترقی سے دور رکھا جائے مشرقی سرحد پر موجودہ صورتحال اور مقبوضہ جمع کشمیر میں معصوم کشمیریوں کا معورہ اضالت پر کے تازہ تلین واقعات کا جائزہ لیا گیا اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق حقیق و اراضیت کے لئے کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد میں یقجہتی کا اظہار کیا گیا اور سب سے اہم بیان اس میں بھارت میں یقجہتی مقاست کے حصول کے لیے بڑھتے ہوئے فیشزم پر اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک پر بھی تشویش کا اظہار کیا فلسطینی عبان کے ساتھ بھی مکمل یقجہتی کا اظہار کیا گیا جنگی جرائن کے مضمت کی گئی ہے کورم کی غزہ کی پٹی کے اندر رفع آپریشن اور دیگر تمام آپریشنز کو روکنے کے لیے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی حمایت کی گئی ریاستی اداروں بالخصوص افواج پاکستان کے خلاف جاری دیجٹل دہشت گردی مضمون سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بیرونی سہولت کاروں کی مدد کے ساتھ جو مدد کی جاری شرقہ کا یہ کہنا تھا اس کا مقصد جھوٹ اور ٹروپیگنڈا کے ذریعے پاکستانی قوم میں مایوسی پیدا کرنا اور قومی اداروں بالخصوص افواج پاکستان پر عوام کے درمیان خلیج ڈالنا ہے پاکستانی قوم جھوٹ اور ٹروپیگنڈا کرنے والوں کے مضموم اور مقروع اضائم سے پوری طرح باخبر ہے اور ان ناپاک قوتوں کے مضموم ایرادوں کو سمیرہ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کی آرمی چیف کی زیرے صدارہ تیراسیویں فارمیشن کمانڈرز کے بارے میں اس بارے میں مزید بات کر رہے تھے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے سید محمد علی تجزیہ کار نے آپ کا بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے تیراسیویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں بہت سارے امور زیرے غور آئے ہیں بلکل واضح کر دیا گیا بھارت میں جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے فلسطینی عوام پر جو مظالم ہو رہے ہیں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درامت کا بھی مطالبہ کیا گیا کیا کہیں گیا جی بہت شکریہ یہ ایک بڑی اہم فارمیشن کمانڈرز کانفرنس منفق بھی ہے اور اس کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اس میں تین پہلو جو ہیں وہ اہم ترین ہیں کچھ جو عالمی عمور ہیں جس طرح فلسطین کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی خیر سگالی کا اظہار کیا گیا ہے اور فلسطینی بھائیوں کے خلاف جو ظلم و جبر جاری ہے اس کو بھی سخت الفاظ میں اس کی مضمت کی گئی ہے علاقائی سلامتی کے حوالے سے کشمیر اور افغانستان کے اوپر پالسی بیان دیا گیا ہے افغانستان کی جو ایک غیر ذمہ دانا حرض عمل ہے دہشتگردی کی پشت پناہی کے حوالے سے اس کی بھی مضمت کی گئی ہے کشمیری بھائیوں کے ساتھ بھی اظہار یک جاتی کیا گیا ہے اور بھارت کی جو کوتہ نظری ہے مسلم دشمن اور کشمیر دشمنی کے اوپر مبنی پالسیاں ان کی بھی مضمت کی گئی ہے البتہ جو زیادہ تر اہم مطن ہے اس میں چار پہلو ہیں داخلی سلامتی کے جن کے اوپر بہت واضح پالسی پاک افواج کی جانب سے اس کا اظہار کیا گیا ہے ایک جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹیرورزم کا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو پاکستان کی افواج اور ریاستی داروں کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو قومی سلامتی کے خلاف خرار دیا گیا ہے اور اس کی سخت الفاظ میں مضمت کی گئی ہے دوسرا پہلو جو ہے وہ نو مئی کے حوالے سے بلکل والتے پیغام دیا گیا ہے کہ نو مئی کے واقعات میں ملوث افراد جو ہیں ان کو قرار واقعی خانونی ذریعے سے سزا دینا ملکی سلامتی کی ایک بہت اہم اور بروقت ضرورت ہے تیسرا پہلو جو ہے وہ ٹیرورزم کے حوالے سے ہے کہ نہ صرف پاک افواج کی جو قربانیاں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے بلکہ اس کے سیصلہ کن انجام تک پہنچانے کے عظم کا اظہار بھی کیا گیا ہے اور جو چوتھا پہلو ہے وہ پاکستان کی ایکنومک سیکیورٹی میں پاکستان کی سیول جو قیادت ہے اور سیافی قیادت ہے اس کے ساتھ مل کر معاشی معاملات کو حل کرنے اور چیلنجز پر قابو پانے کے عظم کا عیادہ کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت جامعہ انداز میں علاقائی عالمی اور داخلی سلامتی کے معاملات کے اوپر ایک جو پوج کی ہائی کمان ہے اس نے اپنی سوچ اور پالسی کی اس بیان کے ذریعے سے ترجمانی کی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت جو پاکستان کی سیاسی حالات ہیں اس میں جو نو مئی کے حوالے سے اس توقع کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ قومی سلامتی کے تقاضے کے تحت اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کرے گی اور جو ملکی ریاست اور آئین کے خلاف جو لوگ ریاستی داروں پہ حملہ آور ہوئی ہیں ان کے خلاف ایک ٹرانسپیرنٹ اور ٹائملی اعتبار سے پرار واقعی سزا دی جائے دی ٹھیک ہے بہت شکریہ سید محمد علی صاحب مہر ساتھ موجود ہے اپنا انالیسس بہت ہی کمپرہنسیولی سما کے ناظرین کے سامن انہوں نے رکھا تورمی چیف کی زیرے صدارت تیراسیوی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس بھی کانفرنس میں کور کمانڈرز پرنسپل سٹاف آفیسرز تمام فارمیشن کمانڈرز کی جانب سے شرکت کی گئی فورم کے شہدہ کی حصال سواب کے لئے فاتح خانی ہوئی فورم کا ملکی سلامتی و خودمختاری کے لئے شہدہ مسلح فاج کو خراج عقیدت پیش کیا گیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نئے زمشدہ ازلا کی عوام کی بیش بہاق قربانیوں کا اطراف کیا گیا دہشت گردی کو فیصلہ کن شکست دینی کے لئے زمشدہ ازلا کی ترقی کی اہمیت پر زور دیا گیا نو مئی کے منصوبہ ساسوں مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا فورم میں یہ گفتگو کی گئی نو مئی کی حوصلہ ابزائی کرنے والوں سہولتکاروں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا فورم میں یہ بھی گفتگو سامنے آئی ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجٹل دہشت گردی بیرونی سہولتکاروں کی مدد سے کی جا رہی ہے شرکہ کی جانب سے یہ کہا گیا ڈیجٹل دہشت گردی کا مقصد قوم میں مایوسی پھیلانا ہے شرکہ کی جانب سے یہ کہا گیا مقصد قومی اداروں بخصوص افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیش ڈالنا ہے فورم میں گفتگو کی گئی پاکستانی قوم جھوٹ اور پروپاگینڈا کرنے والوں کے مضمون مقاصد سے بخبر ہے شرکہ کی جانب سے ایسا کہا گیا